اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العلی الہد والصلاة والسلام علی من كان نبی و آدم بین الروح والجسد وعلا آلہ و اصحابہ الى الابد اما بعد مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے یکم اگست کا روشن دن بلکل قریب آ رہا ہے آج کی گفتگو کا پہلا حصہ مناظرہ کی انتظامی تیاریوں کے لحاظ سے گفتگو کا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا حصہ نہائیت ہی اہم امور پر مشتمل ہے مناظرہ کی جگہ کے لحاظ سے جامعہ رزویہ مظہر الاسلام کا جو تعین کیا گیا ہے اس سلسلہ میں آج ہماری مذاکراتی کمیٹی برائے مناظرہ ان کی جامعہ رزویہ مظہر الاسلام فیصل آباد میں حضرت قبلہ حاجی محمد فضل کریم خدس و سیر العزیز کے سہبزادگان سے میٹنگ ہوئی جامعہ رزویہ مظہر الاسلام کے محتمیم سہبزادہ محمد حسین رزا صاحب اور ان کے بھائی حضرت سہبزادہ محمد حسن رزا صاحب ان دونوں سے آج ہماری مذاکراتی کمیٹی کی بڑی کامیاب میٹنگ ہوئی اور اس میں خصوصی طور پر شروع سے جو مرکزی کردار ہے وہ شیخ العدیس حضرت علامہ مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب زیدہ شرفو کا ہے اور آج بھی ان کی سرپرستی میں یہ اجلاس جامعہ رزویہ میں ہوا اس کے اندر سنی علماء بورڈ فیصل آباد اُس کے صدر حضرت پروفیسر محمد رزا المصطفی صاحب جو ہماری مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن ہیں انہوں نے بھی شرکت کی اور سنی علماء بورڈ کے جنرل سیکٹری علامہ محمد عابد قمر نورانی صاحب بھی موجود تھے اور تحریک سرات مستقیم فیصل آباد کے امیر حضرت مولانا محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب اور تحریک سرات مستقیم کے اہم رہنما محترم شیخ محمد قدیر الزمان جلالی صاحب بھی اس میں پیش پیش رہے اور آج کے اجلاس کے اندر خصوصی طور پر جامعہ نعمان بن ثابت کے محتمیم علامہ محمد اشرف شاد صاحب انہوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی اور دونوں صحبزادگان نے نہایت آسن طریقے سے مذاکراتی کمیٹی کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ وہ اس تاریخی مناظرہ کی میزبانی کے لیے جامعہ ریزویہ کے اندر تیار ہیں اس سلسلہ میں کل وہ ایک تحریر بھی جس میں ان کے انتظامات کے لحاظ سے وہ کس طرح کے انتظامات کریں گے اس کے لحاظ سے تفصیلات موجود ہوں گی وہ تحریر بھی کل ناظرین کے سامنے آ جائے گی تو اس طرح یعنی مناظرہ کے لحاظ سے اب قوم کو خوش ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اس تاریخی مناظرہ کے انعقاد کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقدس شانوں کے لحاظ سے انشاءاللہ یہ یکم اگست کا دن بہت سی خوشیاں اہل ایمان کے لیے لائے گا اور اس کے بڑے دورس اثرات مرتب ہوں گے ایک لحاظ سے تو بڑی خوشی ہے کہ یہ احقاق حق کے لیے وقت قریب آ گیا اور کئی سالوں سے یہ مسئلہ الجا ہوا تھا لیکن دوسری طرف سے کچھ لوگوں کو تشویش ہے کہ یہ آپس میں مناظرہ کیوں ہو رہا ہے اور مجھے خود ایک لحاظ سے افسوس بھی ہے جو مناظرہ ہم نے غیروں سے کرنا تھا افسوس یہ ہے کہ وہ اپنوں سے کرنا پڑ گیا اور جو کچھ ہمیں غیر کہتے تھے افسوس یہ ہے کہ وہ کچھ ہمیں اور ہماری اصلاف کو اپنوں نے کہنا شروع کیا لیکن اس پر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ قرض نہیں رہنے دیا بلکہ فوراً اس علاج کو ضروری سمجھا کہ جب ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچیں اس کے پیش نظر اس مناظرہ کے لئے آواز بلند کی اور ابھی میں آپ کو ایک دیوبندی مناظر کی ریکارڈنگ سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھلیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ مسلک کا معاملہ ہے دیوبندی کیا کہیں گے وہابی کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے تو ہجرے میں بیٹھے ہوئے ان سادہ لہو بزرگوں سے ریکویسٹ ہے ذرا یہ سنیں کہ جن سے تم اس بات کو چھپانے کی باتیں کرتے ہو وہ تو گھر میں اپنے بیٹھ کے اس بات پر جشن منا رہے ہیں اور آج نہیں آئیشہ کئی سال پہلے سے اور مولانا سعید احمد اصد یہ دیکھیں کہ وہ بار بار اپنی فتوحات کا ذکر کرتے ہیں لیکن دشمن تو گھر بیٹھے انہیں اپنی فتوحات میں شمار کر رہے ہیں تو ان کی فتوحات کا کیا بنا کہ جن کو دشمن اپنی فتوحات کا حصہ بتا رہے ہیں میں نے شاہ محمد اختر رضا کان فرنس کے اندر جہاں سے یہ بات شروع ہوئی مولانا محمد سعید احمد اسعد کی ایک بات پر اپنے جذبات کا قرآن و سنت کی روشنی میں اظہار کیا جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو آلہ حضرت کی بولی بول رہا ہوں تو میں نے کہا تم آلہ حضرت کی بولی نہیں بول رہے اور تم غیروں کی بولی بول رہے اس پر بھی کچھ لوگ سیخ پا ہوئے کہ تم نے ایک بہت بڑے مناظر کو اس طرح کہہ دیا اور وہ خود بھی بڑے سیخ پا ہوئے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں آپ کو جو ابھی انکشاف کرنے والا ہوں کہ ٹھیک ہے میں چھوٹا سہی کم علم سہی مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قادری قدس سیر العزیز اور میرے استاز محترم بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز قیلانی قدس سیر العزیز جیسے بزرگ ان کی نسبت سے ہمیں برہراس جو بریلی شریف کا فیض ملا کہ میرے پیر و مرشد بھی بریلی شریف کے فارغ التحصیل ہیں اور میرے استاز جو ہیں وہ بھی اساتذہ میں سے ایک استاز فارغ التحصیل ہیں اور پھر حضور تاج الشریعہ قدس سیر العزیز نے جو اپنی طرف سے مہربانی فرمائی اور حضرت منانی میاں عزید شرفہو نے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال تھا کہ جس طرح طبیب نبض دیکھ کے کہتے ہیں کہ ضرور اس نے کوئی ٹھنڈی چیز کھائی ہے یا کوئی گرم چیز کھائی ہے تو وہ کہتا رہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں کھایا بلکہ ایک تو لطیفہ بھی بنا ہوا ہے ہمارے وہ میاں صاحب چرن شریف والے میاں سلطان علی صاحب انہوں نے نبض دیکھی تو کہا کہ تم نے کوئی ٹھنڈی چیز کھائی ہے تو اس نے کہا کوئی ٹھنڈی چیز تو نہیں کھائی تو انہوں نے پوچھا کیا کیا ان دن میں کھاتے رہے ہو تو اس نے کہا میں نے تو چاول کھائے ہیں تو اپنے پر وہی تو ٹھنڈی چیز ہے تو کہا لگے میں نے تو گرم گرم کھائے تھے تو یعنی یہ صورتحال پھر کچھ مریضوں کی ہوتی ہے کہ جلد مانتے نہیں کہ کیا کھا گئے ہیں تو ہمیں نبض دیکھنے سے نبض نے بتایا کہ مولانا سعید احمد عصد کچھ کھا گئے ہیں اور وہ بالکل مانی نہیں رہتے لیکن اب یہ آڈیو کلپ آپ سنیں تو آپ کو پتا چلے گا باقی تب سرح میں بعد میں کروں گا یہ ایک دیوبند کا مناظر بول رہا ہے اس کی آواز آ رہی ہے سامنے تصویر مولانا سعید احمد عصد کی ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پیچھے کیا ہے سنو ذرا مولانا محمد سعید احمد عصد کے پیچھے کیا ہے نبی پاک کو نبوت اس وقت ملی جب ابھی آزم مٹی گارے کے درمیان میں تھے آزم مٹی گارے کے درمیان میں تھے آزم کو نبوت بعد میں ملی نو کو نبوت بعد میں ملی موسا کو نبوت بعد میں ملی سماناک نبیوں کو نبوت بعد میں ملی اور ان نبیوں سے پہلے نبوت محمد مصطفیٰ کو ملی میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر سب سے پہلے آپ کو نبوبت ملی تو ختم نبوبت کا کیا ماننا پھر تو آپ پہلے نبی ہوئے آخری نبی کیسے بن گئے اگر کیا کہتا ہے حقیقتہ میرا ماننا ہوگا میں کہتا ہوں سب انبیاء کو نبوبت پہلے ملی اور سب سے آخر بھی نبوبت محمد مصطفیٰ کو ملی اور جب محمد مصطفیٰ کو نبوبت مل گئی لاجتب کو احد البعدہ آپ کے بعد اب نیا نبی پارکوئی قادیانی نے کہا ایک نبی میں بعد بھی آیا میں بعد بھی آیا انہوں نے کہا ایک کا گئے معنی تو وہ تو ہے ختم نبوت کا منکر اور جو سبا لاکھ معنی وہ ختم نبوت پر گھر نہ دے گا آج سے دس سال پہلے ہماری تقریبیں موجود ہیں یہ مسئلہ اللہ کے بزر سے میں نے جلایا تھا تعریض بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں تم جب سب سے پہلا نبی آپ کو مانتے ہو اول نبی جین مانتے ہو اور خاتم نبی جو ہونے کے منکر ہو آخر نبی جین ہونے کے منکر ہو یہ بات ان کے غلومیوں تک پہنچی اور سربودے کا شاک الحدیث جو سیارمی بھی رہا اچھرپ سیارمی اس کو بات سمجھا گئے اور فیصل آباد کا سعید ارسل اس کو بھی بات سمجھا گئے انہوں نے کہا یار بات تو واقعی گئی بات تو صحیح کہتا ہے کہ ہم تو آخری نبی نہیں بانتے اس اچھرپ سیارمی نے پھر کتاب لکھی اس کتاب میرے بات بولی ہوتے اس کا مصبضہ بھی اور پہلا عیشن بھی اس نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبومت چالیس سال کی عمر میں ملی چالیس سال کی عمر میں وہ سید اصد اور اچھرپ سیارمی انہوں نے کہا دوسرے دبکے کو کہ تم جو پہلا نبی مانتے ہو نہ تم ختم نبوت کے بلکے رہے یہ ان کا فتمہ اچھرپ سیارمی کمپنی کا اور سید اصد بریلوی اس کی طور پر تکریم بھی آگئی وہ کہتا ہے یہ حضبی یہ ختم نبوت کے ان کے رہے پہلے میں کہتا تھا کچھ مولوی نراز ہوتے تھے یہ اللہ کے فضل سے تحدیث بن نحمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں نے شروع کیا آج بریلویہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی میں نے کہا مولویو باقی جب آپ کو نبوت اس وقت مل گئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبا لاکھ نبی کو نبوت آپ کے بعد ملی ہے بتاؤ ختم نبوت کا کیا مانا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے یہ آواز آپ نے سمات کی اور جن جملوں سے وہ دیوبندی اہل سنت و جماعت کو ماذا اللہ منکر ختم نبوت گردان رہا ہے استغفراللہ اور تانے دے رہا ہے وہ جملے ہو بہو آج زبان مولانا سید احمد اسد کی ہے اور جملے اس کے ہیں جو ابھی آپ نے سنے اور اب آپ مولانا سید احمد اسد کی زبان سے بھی سن لیں حضر صاحب آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے آپ قادیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں اس سوال کا آپ کے پاس گیا جواب ہے کہ سرکار تو عزلی نبی تھے پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بعد میں آئے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑا تو ایک مرزا قادیانی کے آنے سے ختم نبوت میں فرق پڑتا ہے آپ قادیانیوں کو خدا کے لیے سپیس نہ دیں تو یہ اس کلپ کے اندر جو کچھ آپ نے سنا ہو بہو وہی ہے کہ جو ادھر سے دیوبندی مناظر کی گفتگو کے اندر اعتراض تھا کہ تم اول النبیین مانتے ہو تو پھر خاتم النبیین نہیں مان سکتے ختم نبوت نہیں مان سکتے تو ہو بہو وہ چیز کوئی تھوڑا سا بھی فرق نہیں یہ ہے وہ سازش اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ فیض ہے ان پر ہم نے سمجھایا تو بریلویوں میں سے دو کو تو سمجھا گئی اور اب بریلویت کے اندر یہ ہے ایک تو ہمارا موقف رکھنے والے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ آل سنت دوسرے ہیں سارے یعنی یہ ان کو وہ اپنی فتوحات قرار دے رہے ہیں ان کے لفظوں پر وہ اپنے گھر میں بیٹھے جشن منا رہے ہیں آج نہیں یہ جو گفتگو ہے اس وقت کیا جب ختم نبوت درنا دیا جا رہا تھا اس وقت یہ مناظر یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے یہ تو ختم نبوت کے معذلہ منکریں اور نام لے کر اس نے سعید اصد کا یہ کہا کہ یہ دیکھو سعید اصد جو ہے وہ تو مان چکا ہے ہماری بات تو اب میں سنیوں تم سے کہتا ہوں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ بولی غیر کی ہے اہل سنت کی بولی نہیں ہے صرف اہل سنت کی زبان استعمال کی جا رہی ہے چیرہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر دیوبندیت پھیلائی جا رہی ہے وہابیت پھیلائی جا رہی ہے ابن تیمیہ کی سوچ ہے اب دیکھو وہ ذرہ بھر بھی شک نہ رہا اور بالکل وہ بندہ تو ایک جلسے میں نہیں کے جلسوں میں اس کی یہ تقریریں موجود ہیں اور وہ کہہ رہا ہے اور یقیناً ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا اس مسئلے پر وہ ان کا ملاقاتی بھی ہے اس کی ان سے ملاقات بھی ثابت ہے چونکہ ان کو یہ جو براد مائنڈڈ ہونے کا شرف حاصل ہے اب بڑے بڑے منکر گمراہ لوگ مسئلہ نبوت پر وہ کہتے ہیں ہماری مولانا سعید اصد سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے اور ان کا موقف صحیح موقف ہے یعنی پاکستان کے اندر جو بھی گمراہ ہے وہ مولانا سعید اصد کی حمایت کر رہا ہے اہل سنت کو اس میں سوچنا چاہیے کہ آخر کیوں ہر گمراہ ان کی حمایت کے پیچھے چلا ہوا دوسرے مسالک میں سے اور وہ روزانہ یعنی اس لحاظ سے ان کو یہ ہے کہ یہ بندہ جیت جائے اس بندے کی حمایت کرو اس لحاظ سے یعنی وہ اپنا اس کو نمائندہ قرار دے رہے ہیں اور اس پر فتح کے جشن منا رہے ہیں اور اس لحاظ سے یہ ساری گفتگو جو آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے بعد مولانا محمد سعید احمد اصد کی گفتگو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں میں نبی مانتا ہوں میں نبی کہتا ہوں اب دیکھو آپ نے یہ سنا اس میں انہوں نے کیا کہا پھر اس کلپ کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بھی حضرت عمر کو حضرت عثمان کو شہید کہا تھا نا ابھی شہدت کا مرتبہ ملا نہیں تھا تو بعض وقت مرتبہ نہ ملے تو بندہ وہ لفظ کہہ سکتا ہے اس اعتبار سے میں نبی کہتا ہوں اور کبھی کہتے ہیں عالمِ عرواح میں تو نبوت ہوتی نہیں ہے اور نبی عالمِ عرواح میں ہو ہی نہیں سکتا نبی عالمِ عرواح میں ہوتا ہی نہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا تو پاکستان میں عقیدے کا اہلِ سنت میں کوئی عالم ہے ہی نہیں الحمدللہ اس وقت عقیدہ اہلِ سنت کو پاکستان بھر میں انڈیا کا مجھے پتا نہیں سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں اور پھر جس چیز کو وہ اپنی تحقیقات کا نچوڑ بتا رہے ہیں وہ جو ان کا نچوڑ ہے ادھر اس کا ہی ایک چور ہے جو بول رہا ہے جس کی آواز ناظرین تم نے سنی اس کی کیا حیثیت اس کا کوئی بڑا بھی اگر ہمیں للکارے گا اس موضوع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کا جو مناظرہ آج مولانا سیدہ اصد سے ہم کرنے جا رہے ہیں چالیس سال سے پہلے کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول انبیاء ہونے اور عالم ارواح کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے اور ہم پہ یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ماذا اللہ تم تو ختم نبوت مانتے ہی نہیں ہو یا مان سکتے ہی نہیں ہو تو اس کیا چیلنج کیڑے مکوڑوں کا نہیں ان کے کسی بڑے کا چیلنج جو ہی سامنے آئے گا اگلے سیکنڈ ہم قبول کریں گے اور انشاءاللہ مناظرے میں دو منٹوں کے اندر ان کو الٹا کر دیں گے لہٰذا یہ مناظرہ ہم نے کرنا ان سے تھا اور وہ اپنی سازش میں کتنے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے ہمارے سامنے ہمارا بندہ ہی کھڑا کر دیا تاکہ وہ عدب احترام میں اور مسئلہ کے لحاظ سے اس میں چشم پوشی کر جائیں گے اور ہم اپنا عقیدہ آگے پھیلاتے چلے جائیں گے اور یہ مسئلہ اس طرح ہمارا ان کے اندر رچ بس جائے گا تو اس بنیاد پر اس سازش کے سامنے اللہ کے فضل سے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یکم اگست کو یہ سازش دم توڑ جائے گی اور یہ بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں صرف یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ چونکہ ان کے بڑوں نے سب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہوا تھا تو اس لیے چھوٹے اب اس کے دفاع میں اپنے ایک مناظر سے مناظرہ کرنے کے لیے آگئے یاد رکھیں کہ ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی شانوں میں سے ایک شان کا تحفظ جو قرآن سے ثابت ہے جو سنت سے ثابت ہے جو امت کے اکابرین سے ساری صدیوں میں ثابت ہے اصل مسئلہ ہے سرکار کی شان کا تحفظ اور اس زمن میں چونکہ اکابرین نے تحفظ کیا ہے تو ہم ان کا بھی تحفظ کریں گے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم ارواح کی نبوت مانی ہے اور چاریس سال سے پہلے کی نبوت مانی ہے اور ختم نبوت پر انہوں نے ہی دفاع کیا ہے یہ جس کی تمہیں بولی سنائی دے رہی تھی سیدہ صد کے چہرے کے پیچھے یہ تو چور دروازہ کھولنے والے ہیں مرزا قادیانی کے لیے یہ کس مو سے ہمیں آج یہ باتیں کرنے لگے ہیں تو اس بنیاد پر چاہیے تو یہ تھا کہ اگر مولانا محمد سعید احمد اسد لیاقت جس کا انہیں دعویٰ ہے اور سب سے سپیشلسٹ ہونے کا عقیدے میں تو ان کی بات سن کے اگلے لمحے جواب ان کے موں پہ مارتے اور ثابت کرتے ہم ہی ہیں اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے ہمیشہ صدیوں میں ختم نبوت پہ پہرہ دیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام فضلہ خیر آبادی تک اور حضرت امام فضلہ خیر آبادی سے لے کر آل حضرت امام احمد رضا خان بریلوی تک اور ان سے لے کر حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہم تک لیکن یہ عجیب فاتح ہیں کہ خود مفتو ہو گئے ہیں اور اسے اپنی بولی بنا کے اپنی تحقیق بنا کے اور ختم نبوت کا رنگ دے کر کادیانیوں کا ڈراؤہ دے کر اہل سنت کے اندر وہ فتنہ اور ایک نئی سوچ لے کر آگئے لہٰذا اکابرین بھی یہ ریکارڈنگ سن کے ضرور غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اکابرین کا بھی فرض منصبی ہے علالت اپنی جگہ کمزوری اپنی جگہ مگر جب تک سانس ہے معاخضہ ہوگا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن کہ تم کم از کم کوئی لفظ بول کے اپنا کلپ تو جاری کر سکتے تھے کہ جب آوازیں گنی جا رہی تھیں ایک طرف منکرین کی آوازیں تھیں اور دوسری طرف حق پرستوں کا پیغام تھا نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ تھا تو کیوں اس وقت ایسی مسئلہ اختیار کی گئی ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا جو معاملہ ہے کروڑ میں سے ایک حصے کا جو کروڑ ما حصہ ہے وہ بھی کوئی کم کرے گا تو ہم اس کے مقابلے میں بھی سٹینڈ لیں گے وَلَا لَا خِرَةُ خَيْرُ اللَّاكَ مِنَا الْأُولَى یہ درباری وہ ہے کہ جہاں گٹتی نہیں اللہ کی طرف سے ہمیز شان اقدس کو بڑھایا جاتا ہے اور اس میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ کچھ مریض لوگ بھی استحار دے رہے ہیں کہ جس نے اپریشن کروانا ہو ہمارے پاس آ جاؤ ہم اپریشن کرنے کو تیار ہیں تو جو خود مریض ہے وہ کسی کا اپریشن کیا کرے گا جو لوگ اب تک لفظ خدا اور لفظ نبی کے مقروض بھی ہیں معتوب بھی ہیں وہ کس موس ہے آج اسلاح کے لیے آپ نے آپ کو پیش کر رہے ہیں پہلے اپنا تو قرض اتاریں پہلے اپنی تو اسلاح کریں علوہیت اور نبوت دونوں کے لحاظ سے کٹہرا تمہارا منتظر ہے اور تم بھاگے ہوئے ہو اور اب یہ کہ اسی دھول میں اپنے جرم کو چھپانا چاہتے ہو کہ ہم نے چونکہ ایک غلطی والے کا مواخضہ کیا یاد ہم غلطی والے آپ نہیں ہیں تو یہ داندلی نہیں ہو سکتی پہلے اپنے کردار کو اس طرح بناو کہ تم کسی کی غلطی نکالنے کے احل بنو اور اسلاح کر سکو ورنہ یہ ایک نئی داندلی ہوگی کہ جس کے آگے کئی مرتبہ مظاہر اور مناظر یہ لوگ پیش کر چکے ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج مناظرہ کے لحاظ سے بلکل وقت آن پہنچا اور اللہ کے فضل سے ہماری پوری تیاری ہے اور انشاءاللہ کل جو بھی انتظامیاں جامعہ رزوی عمد علیہ السلام کی جو انتظامیاں وہ جو کل اپنی طرف سے ڈاکومنٹس جاری کریں گے اپنے انتظامات کے لحاظ سے تو اس کے بعد ہم اس کو پڑھ کے انشاءاللہ پھر اگلا نیا جو کلپ ہے اس میں اپنی طرف سے اعلان کریں گے اس میں یہ بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے فیصلہ باد جانے کے لیے کسی کو نہیں کہا کہ میری آنے جانے کی سیکورٹی بھی ہونی چاہیے خطرہ بڑا ہے ادھر چند قدم کے لیے وہ کہتے ہیں مجھے گارنٹی دو مجھے گارنٹی دو تو پھر میں بہر نکلوں گا تو میں نے تو جامعہ رزویہ والوں سے کوئی گارنٹی نہیں مانگی آپ بھی اس سلسلے میں ذرا اپنے آپ کو تیار کریں اور مزید آپ جو ہے وہ کھینچہ تانی ختم کر دیں تاکہ اب آگے بلکل یعنی مناظرہ حال کا دروازہ کھلے اور اللہ کے فضل سے مناظرہ شروع ہو جائے اور انشاءاللہ یہ مناظرہ وہ کے رہے گا اور اللہ کے فضل سے غلط فامیوں کو غلطیوں کو اور اہل سنت سے متضاد عقیدوں کو انشاءاللہ شکست ہوگی اور حق کا جھنڈا اللہ کے فضل سے بلند ہوگا وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین